اور غیبت کے زمانے میں جو مومنین کی ایک ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ خود امام کے چاہنے والوں سے محبت کریں اور ان کے پرابلم کو سولف کریں کیا سوچتے ہوئے کہ یہ امام زمان علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں سب سے بڑا جو ہمارا رشتہ ہے وہ رشتہ امامت کا ہے یعنی سگے بہن بھائی اگر امامت کے خلاف ہو جائیں تو وہ رشتہ ختم ہو جائے گا ان کے ساتھ پھر بھی نیکی کرنی ہے لیکن جو اصل رشتہ ہے وہ کس کا ہے توحید کا ہے اصل رشتہ کس کا ہے توحید کے بعد رسالت کا ہے اور اس کے بعد امامت کا ہے تو غیبت کے زمانے میں یہ ایک اہم ترین چیز اور جب بھی ہم مومنین کے سپورٹ کا ذکر کرتے ہیں عام طور پر لوگ کیا ہیں اپنے سگے رشتہ داروں کو بھی نیڈیوز نہیں کراتے کہ میں اس کو بتاؤں کہ یہ میرا بھتیجہ ہے اگر کل اللہ نے زمانہ پلٹ دیا اور یہ بھتیجہ جو اتنا اوپر چلا گیا اس کے بعد انسان اسی بھتیجہ کے پیچھے لگے گا کہ یہ میرا بھتیجہ ہے انسان یہ کیوں سوچتا ہے کہ آج یہ کم ہے کل یہ اوپر ہو جائے گا آج دنیا کے سب سے بڑا مالدار آدمی کون ہے آج کی تاریخ میں ملکہ الیزبت کا بیٹا ہے یا ایمیزون والا ہے کون ہے کون ہے بتائیں سلوات پنے بر محمد والے محمد ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے کون تھا وہ کتاب بیچنے والا پتا تھا کتاب بیچنے والا آیام پہنچے گا جب اس نے کتابوں کا کام شروع کیا ہے ممکن ہے بعض دفعہ کاغذ لاتا ہو کاغذ دفعہ بیگ لاتا ہو بعض دفعہ ٹیپ لاتا ہو بعض دفعہ پوسٹ آفیس لے جاتا ہو کسی کو پتا تھا فیکر ذہن میں رکھیں گے جس کو حقیر سمجھتے ہیں کل ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی حقیر کا محتاج بنا دے اور جس کو ہم باعزت سمجھتے ہیں اور جس کے پیشے بھاگتے ہیں ممکن ہے اللہ اسی کے ذریعے سے ہم کو ذلیل کراتے بہت ہمارے دوست کے مزاق میں کہتے تھے جن کو کراچی کا پتا ہے تو ان کو ذرا سمجھ میں آئے گا کہ سمجھیں کہ ایک ہو گیا مثلا گلشن اقبال اور ایک ہو گیا ذرا کوئی اور علاقہ ذہن میں رکھ لیں اس کا نام نہیں لیتے ایک ہو گیا فرض کریں بات آئی لینڈ یا ڈیفینس یا کیڈی ہے تو وہ مزاق میں کہتے تھے کہ ہمارے ایک چچا وہ گلشن میں رہتے تھے وہ مزاق میں کہتے تھے ہمارے ایک چچا جویں لالو خیت میں رہتے ہیں ایک چچا ڈیفینس میں رہتے ہیں لالو خیت والے ہمیں جانتے ہیں ہم انہیں نہیں جانتے ہیں ڈیفینس والے کو ہم جانتے ہیں وہ ہمیں نہیں جانتے تو یہ والی کیفیت نہ ہو کس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کو کہاں پہنچاتے ہیں کسی کو نہیں ہے پس انسان انسان کا احترام کرے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھے یہ تو ایک ہم نے خوف کے لیے بتایا انسان انسان کا احترام کرے کہ اس کے دل میں اللہ رہتا ہے ہر انسان کا احترام کرے کس عنوان سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے وہ والا الگ موضوع ہے دشمن خدا اور جنگ کے زمانے میں وہ علاق ہے اس کو ہر جگہ ہم لوگ خلط ملت کر دیتے ہیں یہ کافر ہے مسلمان ہے نہ ہر کافر کا بھی احترام کرے ہر جانور کو حتی جتنا کر سکتا ہے انسان کرے اب ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے شیطان ڈالے اب آپ سب کے سب ہی جو ہیں وہ ایک ایک جانور ایڈ اوب کرنے چلے جائیں نہ جو پاکستان میں رشتہ دار ہیں ان کا خیال کریں جو انڈیا میں آپ کے رشتہ دار ہیں ان کا خیال کریں یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ سے کہیں کہ ہم ان کے بارے میں قریدیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم سب کا کر سکتے ہیں نہ آپ یہ توقع رکھیں کہ سمتنگ اس بیٹر دن نتنگ میں اکیلا نہیں کر سکتا میں اپنے دس عزیزوں کو تیار کروں گا تو ایک کا کر دوں گا میں ایک دس کا نہیں کر سکتا ہم دس ایک کا کر دیں گے جترہ اللہ نے دیا ہے اللہ اس سے زیادہ دے گا اس سے زیادہ کریں گے اگر اس نہج پہ چلیں گے تو در حقیقت یہ وہ راہ ہے یہ وہ نہج ہے کہ جس سے آئمہ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور ایک اہم موضوع جو ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے ہیں لوگ عام طور پر جو ہے وہ مومن سمجھتے ہیں بظاہر جو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ مومن ہوتا ہے جو اپنے واجبات پر عمل کرے حرام سے بچے لیکن جو انسانوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ اچھی ہو اور ہمیشہ ایک موضوع کو میں توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں یاد رکھیں جو بظاہر نیک ہیں لیکن ڈاکو ہیں اب وہ والی بات نہیں اور ہی خمس و زکاة مارتے ہیں اور اس میں عموماً کون شامل ہوتے ہیں بھائی وہ کون سا موضوع ہے کہ ماں باپ کی پروپرٹی پر قبضہ کر لیتے ہیں کون بھائی کیا کہتے ہیں بھائی گھر کس کا ہے یہ انڈیا میں جو ہمارے ہیں ایک غلط نظریہ پھیلا وائے پاکستان میں وہ کیا ہے گھر کس کا ہے باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں کا یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے جس جگہ ہے کہ بیٹوں کا حق ہے اسی جگہ ہے کہ یہ بیٹیوں کا بھی حق ہے یہ اور بات ہے کم اور زیادہ وہ بلکل الگ موضوع ہے لیکن یاد رکھیں کہ دین یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر یہ گھر ہے تو کل تک اس گھر میں ہم رہ رہے تھے کس کے ساتھ رہ رہے تھے پرس کریں ہم اور آپ اپنے اببہ کے ساتھ رہ رہیں تو کل تک اس گھر میں ہم رہ رہے تھے کس کے ساتھ رہ رہے تھے اببہ کے ساتھ رہ رہے تھے کس کی اجازت سے رہ رہے تھے اببہ کی اجازت سے رہ رہے تھے کل تک کون مالک تھا گھر کا اببہ مالک تھے یہ چیزیں کس کی تھیں قالین در دیوار فریم پینٹنگ کٹلری کروکری یہ کس کا تھا سب کچھ اببہ کا تھا جس دن باپ کا دم نکلا یہ کس کا ہو گیا جس دن باپ کا دم نکلا یہ گھر اب اببہ کا نہیں رہا ہے ہمارا ہو گیا لڑکے فوراں آگے بڑھتے ہیں اور خبزہ کر لیتے ہیں ہمارا نہیں ہوا ہے اب یہ پورا گھر اس کی چاہے وہ پینٹنگ ہو چاہے وہ فریم ہو چاہے کٹلری ہو چاہے کٹلری ہو چاہے باتھروپ میں رکھیوی بالٹی ہو چاہے لوٹا ہو کے جو یہاں پہ نہیں ہوتا لیکن ذکر کر رہے ہیں چاہے باہر رکھے ہوئے گملے ہو یہ سب کا سب ہے اببہ کے بعد مرنے والے وارثوں کا وہ وارث کون ہے بیٹے ہیں خالی وہ وارث ہماری بہنیں بھی ہیں وہ وارث اور کون ہے ماں بھی ہے عموما ہمارے معاشرے میں اگر ماں بوڑی ہوتی ہے تو باپ کے مرتے بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں ماں کو محروم کر دیتے ہیں بیوی کو محروم کر دیتے ہیں شہر کی وراست سے پس اگر کسی کے شہر کے پاس آٹھ کروڑ ہیں اور وہ بیوی اسی سال کی ہے شہر پچاسی سال کا آج مرا ہے بچے اس وقت ساٹھ ساٹھ سال کے ہیں آٹھ کروڑ میں سے کھڑا ایک کروڑ کس کا ہے ماں کا کہ جو محتاج ہو جاتی ہے فوٹبال بن جاتی ہے بیٹوں کے آگے اب ایسے بیٹے مجلس اور ماتم اور دعائیں اور گردن ٹریڈی کر کے زیارتیں پڑھ پڑھ کے سمجھتے ہیں مومن ہو گئے جبکہ وہ ڈاکو ہیں کوئی عبادت قبول نہیں ہے ماں کا مال مار کے بیٹھیں ماں محتاج ہو جاتی ہیں ہم جانتے ہیں ایسے کیسز مالدار مائیں شہروں کے مرنے کے بعد اپنے پوتی پوتاؤں کو دس روپے عیدی دینے کی محتاج ہو جاتی ہیں اپنی پسند کی چیز خریدنے کی محتاج ہو جاتی ہیں کیونکہ جن کو پیدا کیا ہے ان لوگوں نے ڈاکا ڈالا ہے ماں کو فقیر کر دیا ہے ایسی اولاد مجلس کرے ماتم کرے حچ پہ جائے زیارتوں پہ جائے گردن ٹیڑی کر کے زیارت پڑھے گردن ٹیڑی کر کے دعائے کو محل کرے ایسی کوئی عبادت ان کی قبول نہیں ہے ایسا اسلام چاہیے تو یہ اسلام ہے ڈاکوں والا اسلام چاہیے تو وہ یہ جو ہم نے بیان کیا سلوات پڑھے پر محمد والے محمد تو یہ ایک عام پرابلم ہے ماں کا حق مارتے ہیں بہنوں کا حق مارتے ہیں بعض دفعہ اس کے برقس بھی ہوتا ہے بعض دفعہ جو ہے ماں باپ حق مار لیتے ہیں آپ کو تاجب ہوگا تو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے یاد رکھیں وہ ہے انسانوں کا حق ماں باپ کیسے حق مارتے ہیں آپ کو پتا ہے تاکہ کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کرے یہ بہت زیادہ ہوا ہے پاکستان میں اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ فرض کریں جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ چلا گیا باہر اور وہ ماں باپ کو بھیجتا رہا باپ کو پیسے بھیجے باپ نے پلوٹ خریدا باپ کو پیسے بھیجے باپ نے گھر بنایا باپ کو پیسے بھیجے بجلی قبل اس کے نام گیس قبل اس کے نام سب کچھ اس کے نام اچانک باپ کا انتقال ہو گیا بچے دعوے دار ہو گئے کہ یہ گھر کس کا ہے کس کا گھر ہے یہ ہے اببہ کا گھر ہے جبکہ اببہ کا تھا اببہ کا نہیں تھا یہاں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کلیر کرے اسی جگہ کہا جاتا ہے وسیعت نامہ کہ یہ گھر میرا نہیں ہے یہ میرے بیٹے نے مجھے عزت دی کہ میرے نام کیا یہ میرے بیٹے کا گھر ہے بعض اگہ اس کے برقس ہوتا ہے کہ اگر بیٹا کسی کا مرا تو بیویاں قبضہ کر لیتی ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے کسی کب شوہر مرے اور مالدار ہو اور بہو صاحبہ یہ کہیں کہ اس میں سے چھٹا حصہ کس کا ہے ہماری ساس کا اب وہ بہو لاکھ دیندار بنے ڈاکو ہے یہ دین وہ گھر انڈیا پاکستان میں یاد رکھیں کہ جس میں کیا ہے بہت سارے ایسے گھر ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے نمازیں نہیں ہو سکتی غسل نہیں ہو سکتے وضو نہیں ہو سکتے کیونکہ نماز اور غسل اور وضو کی آپ جانتے ہیں شرط کیا ہے جس زگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں وہ جگہ غزبی نہ ہو جس زگہ آپ غسل کریں جہاں غسل کا پانی گرے وہ جگہ غزبی نہ ہو جس زگہ کھڑے ہو کے آپ وضو کریں جس زگہ وضو کا پانی گرے وہ جگہ غزبی نہ ہو اور غزبی کے مصداق میں سے ایک مزداخ یا غزبی کی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے ہر وہ پروپرٹی کے جس میں سے کسی کا مال مارا گیا ہے اب آپ تصبر کریں انڈیا پاکستان میں وہ گھر جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ گھر ہمارے دادا کا تھا دادا کے بعد کس کو ملا اببہ کو اببہ در حقیقت ڈاکو تھے انہوں نے ہماری فپیوں کا حق مارا سوچا کبھی ایسے دادا کا گھر تھا دادا کی بیٹیاں نہیں تھیں کیا دادا کے بیٹے ہی تھے دادا کی بیٹیاں کہاں گئی ہیں تو دادا کا گھر تھا دادا کے بعد باپ نے اور ہمارے فرض کریں چچا نے حق مار لیا ہماری فپیوں کو دربدر کر دیا یا فپیوں کا حق مار لیا ان اس گھر میں اگر فپیوں کو رازی نہیں کیا تھا تو اس گھر میں جو نمازیں ہوئی ہیں وہ سب باطل ہیں جو وضو غسل ہوئے سب باطل ہیں کیونکہ غسل باطل ہیں سارے روزے باطل ہیں اور ایسے گھر ہمارے معاشرے میں کتنے ہوں گے اب تاجب ہوگا جتنے بھی بزرگوں سے گھر آئیں اکثر گھروں میں پرابلم ہیں یہ انڈیا پاکستان کے گاؤں دہاتوں میں جو گھر ہیں اکثر پرابلم بالے گھر اکثر گھر ایسے ہیں کہ اہلِ بیت کی اطاعت کرنے والوں کے لئے ان میں داخل ہونا حرام ہے ماں سوائے اس کے کہ سب سے پوچھا جائے کہ ہم چلے جائے گھر میں جس گھر میں جانا ہوں تو پوچھا جائے ان کی تمام پھومیوں سے کہ میں چلا جاؤں ان کی اببہ کی پھومیوں سے کہ ہم چلے جائیں ان کے بچے سب اجازت میں اس کے بعد بھی مراجعہ فرماتے ہیں بات کہ پھر بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ ایک غاصب کے ہاتھ میں اب یہ غاصب کون ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت مومن ہے لیکن آئمہ کی نگاہ میں کیا یہ غاصب ہے اب اگر اس نگاہ سے آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا دو رکت نماز اگر پڑھنا ہو کسی کو تو وہ اپنی فپیوں کا حق دے دو رکت نماز اگر کہیں پڑھنا ہو تو اپنے باپ کی فپیوں کا حق دے دو رکت اگر نماز پڑھنا ہو تو اپنی بہنوں کا حق دے اب اگر اس کی میں مثال دوں آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہے پھر عمل ہو جائے گا یعنی فرض یہ کریں کہ فرض کی بات ہے بڑا زفکر ذہن میں رکھ لیں کہ دس کروڑ کی کوٹھی ہے باس کوٹھی ہیں ظاہر اب تو دس کروڑ کچھ بھی نہیں رہے پاکستان میں دس کروڑ کی کوٹھی ہے بڑی سی اگر امام زمان علیہ السلام کو راضی کرنا ہو تو پتہ ہے کیا کرنا ہوگا کسی فلیٹ میں رہنا پڑ جائے گا اس کوٹھی میں امام نہیں راضی ہونے کی اس وجہ سے نہیں کوٹھی بڑی ہے اور اس میں چلر لگا ہوا ہے اس وجہ سے نہیں کوٹھی خوبصورت ہے اس وجہ سے کہ یہ کوٹھی تھی ہمارے دادا کی فرض کریں دادا کے تھے کتنے بچے چار بچے یہ ساری کوٹھی پہ قبضہ ہے اس وقت ہمارا اگر یہ امام کو راضی کرنا ہو تو اس کوٹھی کے پہلے کتنے اس سے ہوں گے چار دس میں سے کتنے بچے ہیں دائی بچے ہیں یہاں امام زمان کو خوش کرنے کا ارادہ کیا ٹھک سے نقصان ہو گیا ساڑھ ساتھ کروڑ کا الاجلالجل یا مولا ساڑھ ساتھ کروڑ بیٹھے بیٹھے زائے ہو گئے اب ہمارے حبا کے ہاتھ کے آئے کتنے ہیں دائی کروڑ اببہ کے فرض کریں کتنے بچے تھے فرض کر لیں گے جی پانچ تھے ابھی ہم راؤن فکر میں کر رہے تھا کہ آسان ہو جائے اببہ کے فرض کر لیں جی پانچ بچے تھے ابھی پانچ بچوں میں ڈیوائیڈ ہوئے دائی کروڑ کتنے آئے ہمارے پاس پچاس السلام علیکہ یا مولا یا صاحب الزمان کہے کہ پچاس لاکھ لیں اور جاکو کوئی فلیٹ خریدیں اب ضروری نہیں ہے کہ فورا نہیں جب آپ نے یہ کام کیا تو اللہ کہیں سے دے دے گا نا ممکن ہے کہ اسی فلیٹ میں ابھی دس سال گزر جائیں بیس سال گزر جائیں اور یہ ایک امتحان ہو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو کسی کا حق تھا وہ ادا کر دیا ہم انڈیا کے ایک بڑے مشہور ابنام نہیں لیتے نہ جگہ کا نہ اس کا بڑے مشہور آدمی بڑے مالدار آدمی بڑے ٹاپ کے نیک آدمی ان کے جو فضائل بیان ہوئے ہمارے سامنے جان پہ جان کہتے ہیں یہ باٹھتے ہیں یہ باٹھتے ہیں ارے میں نے کہا اپنے چچازاد بھائیوں کا حق دے دیں یہ باٹھنا نہیں قبول ہوتا چچازاد بھائی جو ہے نا وہ مشکل میں دربدر میں ان کو ان کا حق دے دیں آئمہ یہ پکوڑے اور سموسے اور یہ شیرمال نہیں دیکھتے یہ سب غصوی ہے آپ کا مومنین کیا دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں تو یہاں بتانے کا حدف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دھاندلیاں ہیں ان دھاندلیاں کے بعد آئمہ علیہ السلام سے قربت مشکل ہے بہت سارے مسائل دعا کمل سے اور دعا ندبہ سے اور نماز سے اور نماز شب سے حل نہیں ہوتے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ نماز شب کبھی ہماری ہوئی نہ ہو کیونکہ کبھی ہمارا غسل ہی نہیں ہوا ہمارا کبھی روزہ ہی نہ ہوا ہو کیونکہ ہمارا تو کبھی غسل ہی نہیں ہوا کیونکہ ہم تو غاصف تھے تو جو اصل دین ہے یاد رکھیں وہ یہ چیزیں نہیں ہیں ان چیزوں کی ہم کمی نہیں کر رہے ہیں اصل دین یہ ہے کہ پہلے یہ ساری چیزیں صحیح شرائط کے ساتھ ہوں غسل صحیح ہوگا تو بعد میں آپ نماز تحجد والے بنیں گے اور نماز والے غسل صحیح ہوگا تو آپ روزے والے بنیں گے غسل صحیح ہوگا تو آپ دعائیں والے بنیں گے غسل صحیح ہوگا تو یہ جو قرآن آپ پکڑتے تھے صحیح ہے جو قرآن آپ نے اتنے دن پکڑا ہے حرام پکڑا ہے جو ہاتھ لگایا ہے جو قرآن کے الفاظ پر ہاتھ لگایا ہے سب حرام لگایا ہے وجہ کے آتی غسل ہی نہیں تھا اب اگر ایسے پیسے سے کوئی حج کرنے جائے حج بھی نہیں ہے زیارت بھی نہیں ہے یہ توقع رکھی جائے کہ اس پیسے کے بعد جا کے ہم کربلا پہنچ گئے تو ذریعہ متحر امام حسین علیہ السلام کے پاس امام حسین علیہ السلام آ کے ہمیں گلے لگا لیں گے ایسی شریعت امام حسین کی نہیں ہے پس سب سے پہلی چیز یہ ہے حقدار کو حق دینا اور بلا شک پاکستان انڈیا میں پروپرٹی کے معاملے میں لڑکیوں پر بہت ظلم ہوا ہے وہ لڑکیاں کون ہیں اس میں ابھی تک خواتین کے فیور بہت جاری سب خواتین خوش ہوں گی لیکن اب جب خواتین کے اوپر آئے گی بات تو وہ پھس جائیں گی وہ سب خواتین کہتی کہ باپ کا مال آپ کو ملے گا ہاں باپ کا مال آپ کو ملے گا سسر کا مال بھی نندوں کے پاس جائے گا راضی ہیں چار سو قس کی کوٹی میں شور نے رہے کے رکھا ہے آپ کو سسر کی تھی ہاں جیسے شریعت پر عمل کریں گی چلا جائے گا نندوں کے پاس کون سی نندیں ہیں جن سے فرض کریں جنگ و جدال رہی ہے یہاں پہ نہیں دیکھا جائے گا ان کا قصور تھا ہمارا قصور تھا آپ کا تھا کہ ان کا تھا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ان کا حق دے دیں پتہ چلا کتنا سخت مسئلہ یہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم چار سو قس کی کوٹی میں اببہ کے پیسے بھی آ جائیں گے چار سو قس کی کوٹی میں اببہ کے پیسے آئیں گے سسر کے پیسے جائیں گے تو دین پر عمل کرنا یاد رکھیں کہ پھر ہم بتا رہے ہیں کہ نماز یا روزے یا دعاوں یا عبادت کی ہم توہین نہیں کر رہے ہیں نماز اور روزے اور دعاوں عبادت کی جو بنیاد ہے وہ یہ چیزیں ہیں ان کے بعد اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تھوکہ دیتا ہے لہٰذا ایک لطیفے کے طور پر چیز بتاتے ہیں کہ پہلی چیز ہے مقدمات عبادت کی یا یہ سمجھ لیں کہ پہلی چیزیں واجبات اور اگر واجبات کے بعد والا کوئی کام کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کسی سویل انجینئر کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں ڈبل سٹوری مکان بناوں اب اس کے لئے پھر آپ کو تھوڑی سی جو یہاں کی سویل انجینئرنگ وہ بھی دیکھیں جو پاکستان کی مثال کے طور پر یہاں بھی پہلے پلند وغیرہ ڈالنی پڑتی ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے تو فرض کریں سویل انجینئرنگ نے اسٹیمیٹ دیا جو فرس فلور یا گراؤنڈ فلور ہے پاکستان کے مطابق گراؤنڈ یہاں کا فرض وہ بنے گا فرض کریں ایک لاکھ ڈالر کا اور جو سیکنڈ فلور ہے یا انگلینڈ اور پاکستان وغیرہ کے مطابق جو فرس فلور ہے وہ بنے گا کتنے گا بیس ہزار کا تو آپ اس انجینئر سے کہیں کہ فلحال یہ جو مہنگا والا ایک لاکھ کا جو فرس فلور گراؤنڈ فلور ہے یہ ابھی نہ بناو وہ اوپر والا بنا دو ہمارے لئے اوپر کے کمرے کافی ہیں تو آپ نیچے والا چھوڑ دیں فرس فلور یا گراؤنڈ فلور چھوڑ دیں سیکنڈ فلور بنا دیں کیا یہ پوسیبل ہے جس طرح سے وہ فلور رہنے کے قابل پوسیبل نہیں ہے بلکل اسی طرح سے ان حقوق کو ادا کیے بغیر یہ جو ساری باتیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے سلوات پڑھے اور ہمارے خیال میں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا جو جرم ہے اور جو ظلم ہے وہ یہ ہو رہا ہے بڑے کھل کے ہو رہا ہے اور اگر آپ چلے جائیں گاؤں تے ہاتھوں میں چاہے وہ انڈیا کیوں چاہے وہ پاکستان کیوں وہاں یہ ظلم اور اروج پہ وہاں یہ ظلم اور اروج پہ